اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر مزے کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کے سنیکس تو چکن بولز کی ریسپی ہے بہت ایزی انگریڈنٹس کے ساتھ اور آپ یہ ریسپی ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو رمضان میں افتار میں بنا سکتے ہیں بہت بیسٹ ریسپی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بولز بنانے کے لیے چکن پوٹیٹو بولز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے ایک باول لیں گے جتنی بھی آپ نے بولز ریڈی کرنی ہے آپ اس لئے ہاں سے چکن کو بول کر سکتے ہیں سمپل میں نے چکن کو بول کیا ہے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالی سمپل پانے ڈال کے میں نے اس کو بول کر لیا اب اس میں ہم سپائسیز جو آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون لیں گے چلی فلیکس جو کٹی وی لازمچ ہوتی ہے وہ ہاف ٹی سپون لیں گے یہاں پہ زیرا پاوڈر مینز کیومن سیٹ پاوڈر جو ہوتا ہے وہ بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون جتنا بھی آپ اپنا پیسٹ بنا رہے ہیں مکسٹر رہی کر رہے ہیں آپ اس لئے ہاں سے اپنے سپائسیز کی قواندرٹی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اگر 6 to 5 پیسیز میں نے لیے بول لیے سپائسیز کی ان کو میں نے بول کیا اس کے بعد میں اس لئے ہاں سے ہی والے سپائسیز ہاں سے ہیٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہاں پہ لیں گے سالٹ اور تھوڑے سے اس پہ ہم ڈالیں گے دھنیے کے پتے دھنیے کے پتے ڈالے سے بہت زیادہ اچھی لکاتی ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں چکن کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس پہ ہم نے بوائل میشڈ پٹیٹو آئٹ کرنے ہیں میں نے تین اددھ آلو لے لیے ان کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کیا اور ان کو پھر میش کر لیا اب اس کو ڈال کے تو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ ایک ہمارا مکسٹر بلکل ریڈی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس میں پیسٹ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں چکن بولز کے لیے اب ہم اس کی بولز ریڈی کرنے گے جی تو اب ہم اس کے بولز ریڈی کرتے ہیں ہاتھوں کو اپ وائل سے گریز کر لیں تھوڑا سوئل گریز کر لیں سے اچھے بنتے ہیں اور ایک سیمپل جو ہے وہ بول کی شیپ بنائیں اس طرح سے سائز آپ کی مرضی آپ نے کچھ بھی رکھنا ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی پر فیکٹ لی ایک بول ریڈی ہے اسی طرح سے ہم باقی بھی بولز ریڈی کر لیتے ہیں چکن بولز فلکو ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کی کوٹنگ کے لیے ہمیں جو انگیرز چاہیے ہیں یہاں پر میں نے لیز لی ہے مسالہ لیز آپ فرنچیز لے لیں یا اگر آپ کے پاس لیز نہیں ہے تو آپ بیٹ کمز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر لیں گے ایک انڈا انڈا میں نے بیٹ کی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ لیز لیں گے آپ نے لیز کو اس طرح سے کرنا ہے پیسیز نہ زیادہ بڑے ہو نہ زیادہ چھوٹے چورا نہیں زیادہ کرنا نورمل پیسیز سائز لینا ہے سب سے پہلے چکن بول کو ہم نے انڈے میں ڈپ کیا اچھے طریقے سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کی کوٹنگ ہم کریں گے لیز کے ساتھ اچھے سے آپ نے اس کو کوٹ کرنے اس کی ہم نے ڈبل کوٹنگ کرنی ہے لیز میں اس کو کوٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر سے اس کو انڈے میں ڈپ کرنے اچھے سے انڈے میں ڈپ کرنے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد سیکنڈ ٹائم پھر سے ہم نے اس کو لیز میں کوٹ کرنے اس کو اس کی اچھے طریقے سے کوٹنگ کرنی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ لی آپ کا جو ہے وہ چکن بول ریڈی ہے بہت کرسپی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو اسی طرح ہم سارے بولز ریڈی کر لیں گے سارے چکن بولز ریڈی ہیں اب صرف ہم نے ان کو ڈیپ فرائے کرنے ہیں اور میں نے گرمولے کے لئے لگ دیئے اب اس کو ڈیپ فرائے کر لیتے ہیں بہت ہی سیمپل اور مزیدار سی چکن بولز کی ریسپی ریڈی ہے بہت کرسپی ہے اور انگیریرز بھی بہت ایزی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسندہ ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ